دوستو ڈراما سیریل ارتوگرل غازی میں سب سے فیورٹ اور اہم کرداروں میں سے ایک کردار بم سے بیکا تھا پورے ڈراما میں کوئی بھی جنگ یا مشن ایسا نہیں ہوتا جس میں بم سے ارتوگرل غازی کے شانہ بشانہ نظر نہ آئے ہوں کسی دشمن کو جہنم واصل کرنا ہو یا کسی گدار کو مزہ چکھانا ہو تو بم سے سب سے آگے ہوتے ہیں تو دوستو آج کی اس وڈیو میں آپ کو مسلمانوں کے پانچ ایسے خطرناک ترین دشمنوں کی موت کے بارے میں بتائیں گے جن کا خاتمہ بم سے نے اپنی دونوں تلواروں کے ساتھ کیا تھا تو چلیے دیکھتے ہیں وہ منظر کیسے تھے مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر فور تی یو دوستو تی یو سلیبیوں کے قید خانے میں نجانے کس گناہ کی سزا کاٹ رہا تھا بدقسمتی سے ایک دن اسی قید خانے میں بم سے کو ڈال دیا گیا تی یو پھر بم سے پہ بہت زیادہ ظلم کرتا ہے اور قید خانے میں رہنا حرام کر دیتا ہے بم سے جب اس قید خانے سے رہا ہو گئے تو ایک دن کمانڈر ویسیلس تی یو کے پاس آ گیا اور تی یو کو بولا کہ تمہاری سزا ختم کر دی گئی ہے اب تم ازاد ہو اور ہمارے لیے کام کرو گے کمانڈر ویسیلس تی یو کو بم سے کے پیچھے لگا دیتا ہے بم سے جنگلات میں بالکل اکیلا تھا جب تی یو نے کچھ سپاہیوں کے ساتھ حملہ کر دیا مگر بم سے وہاں سے پچھ نکلا لیکن بم سے کو شہید کرنے کے لیے ایک بار پھر سے تی یو نے بم سے پہ اٹیک کر دیا مگر اس بار تی یو کو پکڑ لیا گیا اور اس سالم کو قبیلے لے آتے ہیں یہاں سب کے سامنے ارتگرل غازی بم سے کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنا قید خانے والا بدلہ لے لو بم سے نے اپنی دونوں تلواریں نکالی اور تی یو کی گردن پہ رکھ کے اس کا سر کلم کر دیا نمبر تھری دوستو انجیلوس گورنر کا بیٹا ہوتا ہے جب ترگت کی بیوی اسلحان خاتون اور بام سے کی بیوی حفظہ خاتون کائی قبیلے واپس آ رہی تھی تو راستے میں جنگل کے اندر چیتن ان پر حملہ کر دیتا ہے اور اسلحان کے ساتھ حفظہ کو بھی اگوا کر لے گیا چیتن ان خواتین کے بدلے کمانڈر آرس کا مطالبہ کر دیتا ہے دوسری طرف انجیلوس اپنے باپ کو خوشخبری دینے جا رہا تھا کہ ترگت نے اٹیک کر کے انجیلوس کے سارے سپاہیوں کو قتل کر دیا اور انجیلوس کو زندہ پکڑ لیا جبکہ بام سے اسلحان اور حفظہ کو ازاد کروانے پہنچ جاتا ہے ترگت کو یہ پتا چلا تو وہ فوراں بام سے کے پیچھے گیا اور وارنگ دی کہ حفظہ اور اسلحان خاتون کو رہا کر دو اور اپنی لگائی ہوئی گھات کو بھی ختم کر دو نہیں تو میں کمانڈر کا بیٹا انجیلوس قتل کر دوں گا یہ سن کر چیتن دونوں خواتین کو رہا کر دیتا ہے پھر کمانڈر آرس نے جس گھار کی خبر دی تھی وہ حلیمہ سلطان بام سے لوگوں کو بتا دیتی ہے تو ترگت اور بام سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھار میں گئے اور سارے دشمنوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد بام سے نے اپنی تیز دھار تلوار نکال کے انجیلوس کا سر کلم کر دیا اور اس کا کٹا ہوا سر اس کے باپ کو بھیج دیا جاتا ہے نمبر ٹو ینال دوستو ینال منگولوں کا ایک سپاہی تھا مگر حقیقت میں یہ مسلمانوں میں موجود سب سے بڑے گدار اور ارتورل گازی کے جاننی دشمن بیبولات یعنی کے الباستی کا وفادار سپاہ سلار ہوتا ہے یہ بیس بدل کے منگولوں میں گھسا ہوا تھا اور منگولوں کی خطرناک فوج کے ساتھ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں یہ سب سے آگے ہوتا ہے گدار الباستی اس کو جو حکم دیتا ینال اس حکم کی تعمیل کرتا کیونکہ الباستی بھی منگولوں کے ساتھ ملا ہوا تھا منگولوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کو شہید کرنے والے ینال کو کابو کرنے کے لیے بامسے باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک چال چلتے ہیں بامسے نے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ برکے خان کے آدمیوں کا بھیس بنا لیا اور برکے خان کے آدمی بن کر ینال پہ دھاوا بول دیتے ہیں اسی موقع پر بامسے پورے زور کے ایک وار سے ینال کو مار کر جہنم واصل کر دیتے ہیں دوستو پہلے بتائے گئے تینوں سین ڈراما سیریل ارتوگرل غازی کے تھے جبکہ باقی دو سپاہیوں کے سر کلم کرنے کا یہ والا منظر ارتوگرل غازی کے بیٹے اسمان غازی کے ڈراما سے لیا گیا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ دونوں سپاہی سیلوہ ڈور کے بھیجے گئے سپاہی تھے سیلوہ ڈور نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا جس وجہ سے وہ ابھی تک کائی قبیلے کا دشمن تھا پریم سیلوہ ڈور کے بھیجے گئے ان دونوں سپاہیوں کے نام تو ڈراما میں نہیں بتائے گئے مگر یہ دونوں مسلمانوں پہ اٹیک کرنے پہنچ جاتے ہیں یہ سین کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بمسے کا بیٹا آئیبرس اور اسمان غازی دونوں قلعے سے واپس کائی قبیلے آ رہے تھے مگر راستے میں ہی سیلوہ ڈور کے سپاہیوں نے اسمان غازی اور آئیبرس پہ خطرناک حملہ کر دیا اسی حملے کے دوران آئیبرس جامع شہادت نوش کر جاتا ہے مگر خوش قسمتی سے اسمان غازی زندہ پچ جاتے ہیں دوستو اسمان غازی آئیبرس کی لاش قبیلے میں لے آئے اور ہر طرف گصے اور گم کا سما تھا اور اسمان غازی آئیبرس کا بدلہ لینے کے لیے نکل پڑے اسمان کو پتا چلا کہ جنگلات کے اندر دشمنوں نے ایک رہائش کا بنائی ہوئی ہے اور سیلوہ ڈور اور اس کے سپاہی ادھر چھپے ہوئے ہیں اسمان غازی نے اس رہائش پہ حملہ کر دیا مگر اس حملے کے دوران پرنٹ سیلوہ ڈور اپنی جان بچا کے کسی طرح یہاں سے بھاگ جاتا ہے تاہم باقی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار کے اسمان غازی ان دونوں اہم سپاہیوں کو پکڑ لیتا ہے جنہوں نے آئیبرس کو شہید کیا تھا ان دونوں کو پکڑ کے کائی قبیلے لے جایا گیا اور بامسے کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہی وہ ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے بیٹے کو شہید کیا ہے بامسے گسے میں آگ بگولہ ہوتا ہے اور اپنی دونوں تلواریں نکال کر ایک ہی وار میں دونوں کے سر کار دیتا ہے تو دوستو یہ تھے مسلمانوں کے پانچ ایسے خطرناک ترین دشمن جو بامسے کی دلواروں کا شکار بن جاتے ہیں تو ان سب میں سے کونسا سین آپ کو زیادہ پسند آیا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئیا تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ نے ہمارے انسٹاگرام پیچ کو ابھی تک فالو نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ابھی ہمارے پیچ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں موسیقی